موسیقی 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 لاسٹ ویڈیو میں ہم نے بات کی آپ کو میں ایک انٹرو دیا ایمیل آٹومیشن ہے کیا اور اس تو ہم لوگ کیا اس میں کرنے جا رہے ہیں اور اس کے بعد آپ کیا کرنے کے قابل ہو جائیں گے میں نے آپ کو ایک بریف انٹرو دیا تھا لاسٹ ویڈیو میں اس ویڈیو میں میں سٹارٹ کروں گا وہ ٹولز جن کے تھرو ہم یہ کام پر فارم کر سکتے ہیں تو ان ٹولز کو ڈسکس کرتے ہیں میں یہاں پر ملٹیپل ٹولز کے نام لکھوں گا اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ہوں گے لیکن جو کچھ ایسے ہیں جن کا نام آپ اقصد جہوں پر دیکھو گے وہ ٹولز میں یہاں پر ایڈ کروں گا اس کو صرف میں آپ کو نام سے ایڈنس آپ کی کرواؤں گا اور اس کے بعد میں کوئی ایک ٹول پک کروں گا اس کے اوپر میں آپ کو آٹومیشن سیٹ کر کے دکھاؤں گا یہ ای میل آٹومیشن کام کیسے کرتی ہے تاکہ آپ پھر آٹومیشن سیٹ اپ کر سکو اور پھر اگر آپ کو وہ کنسیپٹ سمجھ آ گیا تو پھر کوئی بھی ٹول آ جائے آپ ہر ٹول کے اوپر کام کر سکتے ہیں سو لیٹس ٹارٹ سب سے پہلے جو ایک ٹول ہے اس کا نام ہے میلچم ڈاٹ کانگ یہ آپ کا ای میل آٹومیشن کا ٹول ہے اس کے طرح آپ اپنی سیٹ اپ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ دوسرا ٹول آپ کا ہے Convert kit اس کے طرح ای میل آٹومیشن سیٹ اپ کر سکتے ہیں اپنی سیٹ اپ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ کے پاس ہے الاسٹک ای میل پھر آپ کے پاس ہے گیٹ رسپونس سارے ٹول سیم کام کرتے ہیں پھر آپ کے پاس ایک ٹول ہے ڈاٹ کانگ ٹھیک ہے تو میں نے آپ کے سامنے پانچ ٹول لکھے ہیں میلچم یہ اس کا انٹر فیس ہے یہ Convert kit ہے آپ کے سامنے یہ آپ کے پاس الاسٹک ای میل ہے یہ آپ کے پاس get response ہے اور یہ آپ کے پاس ایب ایبر ہے یہ سارے کے سارے ٹول سیم کام کر رہے ہیں آپ کی ای میل مارکٹنگ کو آٹومیٹ کرنے کے لیے آپ ان کو use کر سکتے ہو آپ فارم بھی بنا سکتے ہیں اس سے کون سا فارم فرنٹ پر لگے گا جسے لوگ اپنا نام اور ای میل جس میں ایڈ کریں گے اور وہ جب نام ای میل ایڈ کریں گے تو وہ کہاں پہ جا کے سیو ہوگا اور جیسی وہ سیو ہوگا اس کے بعد کون سی ای میل اس کو فینڈ کرنی ہے وہ سب کچھ یہ خود ہنڈل کر رہا ہوتا ہے تو ہم لوگ کیسے اس پر فارم بناتے ہیں کیسے وہ ای میل آٹومیشن سیٹ اپ کرتے ہیں کیسے اس سے کسی بھی ویب سیٹ کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں اگر ویب سیٹ کے طرح ہم لوگ فیلیڈز لینا چاہ رہے ہیں جیسے میں آپ ایکسیمپل دیتی ہیں سو ہم سٹارٹ کرتے ہیں اور میں یہ جو میل چیم پہنا میل چیم سے سٹارٹ کروں گا کیونکہ اگر آپ لوگ انہیں سٹارٹ میں اس کو فری اپ کاؤسٹ بھی یوز کرنا ہے تو میل چیم پہنے کے لئے آپ لوگوں کے لئے بیس آفر ہے کیوں باقی جتنے بھی ہیں ان کے اندر ٹرائلز آویلیبل ہیں ٹرائلز کے بعد ایکسپائر ہو جائیں گے لیکن جو میل چیم پہنا میل چیم کے اوپر یہ فری ہے ایک لیمٹ تک لائک ٹو تھاؤزنڈ ایمیلز آپ کولیکٹ کر سکتے ہیں اور سیو کروا سکتے ہیں میل چیم میں ڈاؤٹ اینی کاؤسٹ ڈاؤٹ اینی پلان آپ کو فری پلان کے اندر یہ آفر دیا جا رہے ہیں تو اس لئے میں یہ آپ کو کرواؤں گا ہاں آٹومیشن اس میں سیٹ اپ نہیں کی جا سکتی آپ ایمیل بنا کے سینڈ کر سکتے ہو لوگوں کو یا ایک ویلکم ایمیل سینڈ کی جا سکتی ہے بس جو ایک سیریز اف ایمیلز ہے اگر وہ سیٹ اپ کرنی ہے تو اس کے لئے آپ کو اس کے پیڈ پلان پر جانا پڑے گا چلیں ایمیلز جو کولیکٹ کرنی ہیں سٹارٹ میں ٹو تھاؤزنڈ ایمیلز بہت ایمیلز ہوتی ہیں جب تک اتنی ایمیلز کولیکٹ ہوں گی تب تک آپ سوچ سکتے ہیں پلان بھی بہت ایکسکنسیب نہیں ہے ریزنیبل پلان ہے جو آپ لے سکتے ہیں اس کو یوز کر سکتے ہیں اس میں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے اکاؤونٹ phenomenon کریکٹ کریٹ کر کے میں اس کجب دکھاؤخر کر کے دکھاوں گا میں اس میں آپ جب Sophie کے بارے ماتے کیسے بارے ماتے چاہم اس میں چلá کے بارے ماتے کرے تو میں ایک کسی پلیٹ فارم کے ساتھ باقی names آپ بات دوں گا جن شي Есть دے اور میں ہتیاری اپنی ویب سیٹ کے ساتھ سو میں یہاں پہ سائن اپ پری پہ کلک کرتا ہوں اور میں نے ایک تیسٹ ای میل بنائی ہوئی ہے اس کو یوز کر کے ہی میں اس پہ ایک آن بناؤں گا وہ ای میل میرے پاس ہے سو myfreetestweb at the rateofgmail.com اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے یوزر نیم آپ کیا رکھنا چاہتے ہیں میں یہاں پہ کہتا ہوں مجھے یوزر نیم رکھنا ہے myfreetestweb یہ رکھ رہا ہوں پاسپورٹ کی بات کر رہا ہے تو میں اپنا پاسپورٹ شیٹ کر لیتا ہوں اور اس کے بعد آپ سے وہ کہہ رہا ہے کہ i don't want to receive emails about new mailchimp products email receive کرنا چاہ رہا ہوں تو پھر میں اس پہ چیک نہیں کرتا and sign up تو میں sign up پہ کلک کر دی یہ آپ کے پاس sign up ہو گیا sign up جیسے کمپلیٹ ہوا وہ مجھے بولے گا کہ ہم لوگوں نے آپ کو ایک email send کی ہے آپ اس email پہ جائیں اور اس email پہ جا کے confirmation دیں verification کریں اور پھر ہم آپ کو mailchimp میں انٹر کریں گے تو میں جاتا ہوں اپنے email میں اور یہ میرے پاس activate mailchimp account کی email آئی بھی ہے سمپل اس پہ کلک کر دوں گا جیسے کلک کروں گا میرے پاس اس طرح سے یہ آجے گا جہاں پہ وہ کہہ رہا ہے first we need to confirm you are the human sort i am not a report میں اس پہ کلک کروں گا open ہو لیں i am not a report پہ میں نے کلک کیا جیسے کلک کیا اس نے please wait بول ہے اور ابھی میرے پاس verification میری complete ہو جائے گی تو آپ کی verification کمپلیٹ ہوگی آپ کی next window پہ لے آیا اور یہاں پہ دیکھیں free لکھا ہوا آ رہا ہے free کے نیچے zero two thousand contact maximum all the basics for business that are just getting started available ہیں باقی essentials 9.99 dollars پہ ہے اس پہ 500 connect تار cloud ہے اور اس میں آپ automation بھی کر سکتے ہو اب آپ بولو گے free میں two thousand ہے اور paid میں 500 contacts ہیں تو free والے میں automation نہیں ہے fully ایک دن بعد تیسے ہی ایسا نہیں کر سکتے لیکن اگر آپ کے پاس essential plan ہے تو پھر آپ اس میں automation سیٹ کر سکتے سو اگر plan پہ بھی جانا ہو تو plan expensive نہیں ہے آپ اس کو buy کر سکتے سو میں free lamp plan لے کے stick کرتا ہوں اس کے ساتھ اور اس کو آگے set up پر کے دکھاتا ہوں کیونکہ ہمارا جو basics ہیں وہ تو clear ہو جائیں گی ہم یہاں paid plan لیتے بھی ہیں یا نہیں لیتے یہاں پہ اب میں کیا کرتا ہوں continue پہ کلک کرتا ہوں free plan کیونکہ ہم free کے ساتھ جانا چاہ رہے ہیں فیلحال یہاں پہ first name last name ساری information مانگ رہا ہے میں کہتا ہوں جو برٹن جو میں نے اپنے email کے لیے use ہیا تھا نام میں نے email اسی نام سے بنائے اس لیے میں use کر رہا ہوں business name business name میں ایسا ہے کہ میں یہاں پہ site open کر لیتا ہوں جا پہ میں اس کو configure کر کے بتاؤں گا آپ کو SEO stop shop ایک site ہے میرے پاس میں اس کو صرف practice کے لیے use کرنے لگا ہوں تاکہ اس کے ساتھ آپ کو connect کر کے بھی دکھاؤں کہ connect کیسے ہوتا ہے so میں کہتا ہوں کہ SEO stop shop جو ہے وہ میرے business کا نام ہے میں SEO stop shop کو copy کرتا ہوں اور یہاں پہ آ کے میں paste کرتا ہوں یہ SEO stop shop SEO stop shop یہ آپ کے پاس آگئے ویبسیٹ کا لنک تو یہ آپ کے پاس ویبسیٹ کا لنک ہے اس کو copy کریں اور یہاں paste کریں کے بعد phone number کی بات ہو رہی ہے phone number optional ہے phone number بھی add کر سکتے ہیں میں کوئی بھی dummy add کر دیتا ہوں کے بعد it's okay for mailcham to call me about special offer and services اگر آپ okay کرنا چاہتے ہیں کرتے ہیں ورنہ continue تو ہم اپنا lahore punjab سب kuch and continue اب آپ سے پوچھ رہا ہے tell us about your contacts do you have a list of contacts اگر آپ کے پاس already کچھ emails ہیں تو آپ وہ import کر سکتے ہیں یہاں پہ اگر ہیں تو yes نہیں تو no but I'm not sure اگر آپ کو نہیں پتا ہے یا نہیں تو میرے پاس تو فیلال مہی ہیں میں وہ پہ کلک کروں گا that's okay we can help you find contacts with ads and landing pages okay continue یہ steps چل رہے ہیں plan file address contacts customize or finish help us determine the best features for you what do you offer or plan to offer select all that apply original content blog videos photography etc کیا کرنا چاہا رہے ہیں میں کہتا ہوں یہ technology software online platform physical goods offer services to relate to business کے ساتھ آپ options select کر لینا اس کے بعد آپ نے continue کر رہے ہیں یہ صرف accordingly آپ tips اگرہ دیتے رہیں اس لئے چیزیں پوچھ رہے ہیں we will need to narrow it down which of these is your primary offering so میں کہتا ہوں میری primary offering ہے physical goods e-commerce store example دے continue tell us where you have set up shop app store our own website e-commerce store میں کہتا ہوں جی میری اپنی website continue want to stay in loop with mailchimp mailchimp آپ کو newsletters آپ کو کوئی suggestions وغیرہ send کرتا رہے اگر آپ کروانا چاہتے ہیں تو کجھ سیلیکٹ کردیں سب کو and continue so آپ کا جو basic setup ہے وہ آپ complete ہو جاتا ہو ہے اب ہم اس میں دیکھیں گے next ہم نے form add کرنا ہے یا ہم نے اس میں جو form ویبسٹ پہ لگانا ہے اس form کی بات کر رہا ہوں اور جو اگر between ویسے کو manual email send کرنی ہو تو وہ کیسے ہوتی ہے ہم اس کے بارے میں بات کریں گے that is it for this video thank you so much see you in the next video